اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ نے تھم نیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں نے کس بارے میں بات کرنی ہے اور پھر تھم نیل پہ کیونکہ آپ کو یہ پکچر بھی نظر آگئی ہے تو میں نے بات کرنی ہے پیٹرولیم جیلی کے بارے میں کیا وجہ ہے کہ جو سکن سپیشلسٹ ہوتے ہیں ڈرماتولوجسٹ ہوتے ہیں ان کی یہ کیوں بہترین چوائس ہے کیوں ہر ڈاکٹر جب آپ مسئلے کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ڈرماتولوجسٹ کے پاس تو وہ آپ کو مختلف دوائیوں کے ساتھ یہ پیٹرولیم جیلی ضرور لکھ کے دیتا ہے آخر کیا وجہ ہے ڈیڑھ سو سال سے یہ اس کا استعمال چال رہا ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ آپ کی جلد کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کو اندر روکے رکھتی ہے آپ کی سکن ڈرائی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ کی سکن کے جو ہیلتھ کے مختلف ہیشوز ہیں اس کا جو پہلا فائدہ میں بات بتا سکتا ہوں کہ جب آپ کسی کو زخم ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ کو دی جاتی ہے پیٹرولیم جیلی کہ کیونکہ یہ پانی کو آپ کی جلد کے اندر رکھتی ہے تو آپ کا زخم جلدی بہتر ہو جائے گا مثلا اگر آپ کو یہ نہ دی جائے یا آپ کی سکن ڈرائی ہو اور سکن کا پانی جلدی نکل جاتا ہے اور آپ کو زخم ہے تو اس صورت میں دیکھا یہ گیا ہے کہ دگنا عرصہ زیادہ لگتا ہے زخم کے ٹھیک ہونے میں اور اسی طرح سے جو تازہ زخم ہے ان کی جو سرخی ہوتی ہے ریڈنیس ہوتی ہے اس کو بھی کم کرتی ہے اور اسی طرح سے اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ڈرائی سکن جو ہے وہ زخم خراب جلدی ہو جائے گا لیکن جب پیٹرولیم جیلی کا استعمال کیا جائے گا تو وہ سکن ڈرائی نہیں ہوگی اس کے اندر پانی ہوگا تو زخم جو خراب ہوتا ہے انفیکشن جو ہوتی ہے زخم میں اس کے بھی چانسز کم ہو جاتے ہیں دو بیماریوں کا نام سنو گا ایک کو ہم ایکزیما کہتے ہیں اور ایک کو ہم کہتے ہیں سورائیسس یہ دونوں جلد کی بیماری ہیں اس میں سکیل بنے ہوتے ہیں آپ کے جلد پہ اور بہت زیادہ آپ کو خارش کرنا پڑتی ہے اس کے ساتھ ڈاکٹر آپ کو ایکزیما کی بھی دوائی دیتے ہیں ڈاکٹر آپ کو زورائیسس کی بھی دوائی دیتے ہیں یہ خارش کی بیماری ہیں جلد کی بیماری ہیں یہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں لیکن جب آپ کو ساتھ وہ پیٹرولیم جیلی دیتے ہیں لگانے کے لیے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ آپ کی جلد کے اندر پانی کو رکھے گی تو جس کی وجہ سے کم چانسز ہوں گے کہ آپ کو بہت زیادہ خارش نہیں ہوگی اور ایریٹیشن نہیں ہوگی تو یہ اس کا دوسرا بڑا فائدہ ہے بچوں میں ایک مسئلہ دیکھا گیا ہے کہ بعض فیملیز کے اندر ان کی جلد پر خارش شروع ہوتی ہے سر رنگ کے نشان بنتے ہیں اس کو ہم ایٹاپک ڈرما ٹائٹس کہتے ہیں تو خاص طور پر وہ بچے جن کی عمر تین مہینے اس سے زیادہ ہو اور ان کے یہ مسئلے ہوں کہ ہر کچھ عرصے بعد وہاں پہ وہ تنگ ہوتے ہیں اور روتے ہیں اور ان کو کوئی خارش کرنے والے نشان بن جائیں تو اس صورت میں بھی آپ کو یہ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو خارش اور ایریٹیشن جس کی وجہ سے بچے بہت پریشان ہوتے ہیں روتے ہیں تنگ کرتے ہیں اور ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ آخر کیا مسئلہ ہے اور وہ ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے ہیں پھر کبھی سوچا جاتا ہے کہ ان کو پیٹ میں درد ہے کبھی سوچا جاتا ہے کہ ان کے گلے میں درد ہے اور مہنگی مہنگی اور بہت زیادہ پاورفل انٹی بائٹکس دی جاتی ہیں کرنا صرف یہ ہوتا ہے کہ جلد کا وہ حصہ جہاں پہ اٹاپک ڈرما ٹائٹس یا خارش والا کوئی نشان بناو تو اس کے اوپر آپ پیٹرولیم جیلی لگائیں جب یہ لگائیں گے تو اس سے بچے کو وہ راحت مل جائے گی جس کی جنہ سے آپ بھی سکون میں آ سکتے ہیں دوستو بہت سارے بچوں کو گھروں میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو جوہیں پڑ جاتی ہیں لائس پڑ جاتی ہیں ہیڈ لائس اس کو ہم کہتے ہیں ویسے تو دوائی دیتے ہیں ڈاکٹر اس کو ہم پیڈکلی سائیڈ کہتے ہیں ان کی وجہیں یعنی جوہیں مارنے والی دوائی دور پر ڈاکٹر کے پاس جانے کا ابھی نہ جا سکے یا پھر آپ کے پاس گھر میں دوائی نہیں پڑی ہے تو لوگ دو کام کرتے ہیں یا تو وہ مایونیز کا وہ استعمال کرتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں ہے تو آپ پیٹرولیم جیلی کو یوز کر سکتے ہیں جو بڑی جوہیں ہوتی ہیں میچور لائس جوہتی ہیں ان کو تو یہ مار دیتے ہیں لیکن جو انڈے ہیں ان کے لیے آپ کو آخر کا ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑے گا پیڈکلو سائیڈ انڈوں کے علاوہ جو جوہیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بڑی ایک گھریلو نسخہ ہے یہ آج کل ایک اور بڑا مسئلہ ہے کیونکہ آپ گرمیاں آ چکی ہیں گرمیوں میں اگر آپ واک پہ جاتے ہیں تب یہ مسئلہ بنتا ہے رننگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تب یہ مسئلہ ہے کوئی کسی لمبی جگہ پہ آپ نے واک کرتے ہوئے کسی کام سے جانا ہے تب یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے پاؤں میں یا ٹانگوں کے درمیان میں بلسٹر بن جاتے ہیں استعمال کریں گے تو بلسٹر یا وہ چیز نہیں بنے گی اور اگر بن بھی جائے اور اس کے اوپر بھی آپ یہ لگائیں گے تو آپ کو زخم نہیں بنے گا اور اس کی وجہ سے آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا دوستو اس کا چھتا فائدہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ بچے جو ہیں چھوٹے بچے جب وہ یورین کر دیتے ہیں یا سٹول کر دیتے ہیں تو پیرنٹس ان کا ڈائپر چینج کرتے ہیں اور اکثر وہ پھر نوٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو ریش بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان ریش کے اوپر بھی اگر آپ پیٹرولیم جائلی کا استعمال کریں گے تو کیونکہ اس کے اندر تو کسی قسم کی کوئی سمیل بھی ایسی نہیں ہوتی تو پیرنٹس کے لیے بھی یہ چیز اچھی رہے گی ان کے ہاتھوں کے لیے اور اسی طرح سے جو بچہ ہے اس کو جو ڈائپر کا ریش بنا ہوتا ہے اور جس کے لیے پھر میں کہوں گا کہ لوگ سٹیروائٹ دے دیتے ہیں بڑی بڑی عجیب چیزیں دے دیتے ہیں تو ان سٹیروائٹ سے بچتے ہوئے کیونکہ چھوٹے بچوں میں سٹیروائٹ کا استعمال خطرناک بھی ہو سکتا ہے تو پیٹرولیم جائلی بچوں کے جو ڈائپر ریش کے لیے بھی بہترین چیز ہے بہت سارے لوگ جن کو بواسیر کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ جب پخانہ کرتے ہیں سٹول پاس کرتے ہیں تو ان کو درد بہت زیادہ ہوتا ہے خارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک بہترین حال ہے کہ اگر آپ اس ایریا پہ پیٹرولیم جائلی جہاں پہ آپ کو بواسیر نے تنگ کیا ہوا ہے وہ لگا لیں گے تو آپ کو سٹول پاس کرتے ہوئے اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا خارش کام ہوگی درد کام ہوگا اور وہ ایریا جو ہے آپ کا کافی ریلیکس رہے گا دوستو جو آخری اور بہت اچھا اس کا فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے وہ آپ کے نیلز کیلئے ہوتا ہے جب آپ منیکیور کرواتے ہیں اور اس کیا خود آپ نیلز کو کاٹتے ہیں گھروں میں تو اس کے بعد اکثر یہ کھردرے ہو جاتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو جب آپ نے کیا ہے کاٹا ہے یا ان کو آپ نے تھوڑا کلین کیا ہے تو اس کے بعد آپ کے ہاتھ دھوئے ہوئے ہوں آپ کے ہاتھ گیلے ہوں تو اس کے اوپر اگر آپ لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد سے آپ کے جو نیلز ہیں وہ بڑے سوفٹ رہیں گے اور نیلز کے اردگرد کی جو سکن ہے جلد ہے وہ بھی بڑی سوفٹ رہے گی تو اس طرح آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں دوستو کہ ایک عام سی چیز جو بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے اس کا اگر آپ استعمال پروپر کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے مسائل سے بھی بہتری آ جاتی ہے اور میں دوبارہ کہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے لوگوں کو انٹی بوائٹک دی جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے جلد کے مسئلوں کے لیے سٹیروائڈ دیے جاتے ہیں جن کی اپنی سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہیں آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہے تو کوشش کریں کہ اس کا استعمال کریں تو آپ بہت زیادہ ٹھیک رہیں گے آپ کو پتہ ہے دوستو میرے تین چینل ہیں تینوں پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں تو پلیز آپ تینوں چینلز کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو بھی لائک کریں کوئی ویڈیو اچھے لگتی ہے تو دوستو رشتہ داروں سے شیئر کے آپشن سے شیئر بھی کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ آپ کو اور اپنی فیملی کو ہر قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں